اسلام علیکم اس وقت ہمارے ساتھ شادمان کے ایک بہت نامی گرامی شخص موجود ہیں آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں جو یہ روڈ ڈالا اس کے اوپر جیو امیر بھائی بتائیں گے آپ یہ جو روڈ ڈالا ہے آپ اس سے مطمئن ہے کے نہیں فیل وقت کے لئے مطمئن ہوں کیونکہ اس کے بغیر کچھ ہے نا اس کے بغیر فیلال تو کوئی حل نہیں تھا اس سے روڈ بہت خراب تھا لیکن بہت جیسے سٹینڈر ہوتا ہے اس طرح روڈ نہیں ڈالا بیسکلی روڈ ڈالنا چاہیتا سکرائب ہو کر اور اسکرائب نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ روڈ اونچے سے ہونچا اور گھر نیچے سے نیچے ہو رہے ہیں اور پانی جو یہ نا علاقے میں اندر جائے گا اور پانی کی وجہ سے علاقے کا نشے بہت اضافہ ہو جائے گا اس کے اندر تو بہرحال کوشش تو کریے بڑی لڑائی جگڑا کر کے ایک سپلٹ بیکر بنوایا ہے یہاں پر ہزار دکھائیے گا سپلٹ بیکر کو اور یہ کہہ رہے ہیں اس کو اور اونچا کریں گے ٹاکے پانی جو ہے نا اس نالے میں چلا جا جا جو پورا بارسات پر خالی چلتا ہے اور یہاں سپون کے بعد اس پر اندر پانی آتا ہے جو گرلوں گروں سے تباہی بچانے کے بعد تو بہرحال بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ راکے والوں نے لڑائی جگڑا کر کے ان سے وہ بنوایا ہے اچھا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ تین سال پرانا گاندہ جو سیڈی گورٹن جاتے یا تھے وہ روڑ بنا کر گئی تھی اس وقت یہ پاؤں کو ہو چکا تھا مگر یہ تین سال جو حادثے ہوئے ہیں یہ سن سرکار کے سر پر جائیں گے جو لوگ مرے یا جو بھی نقصان ہوا علاقے میں ایک ڈریننگ سسٹم بھی تو ڈالا گیا نا ڈرین کو نکالنے کے لیے تو پھر پانی کیسے کھڑا ہوگا علاقے میں علاقے میں بارش کا کوئی ڈریننگ سسٹم نہیں ہے جو پرانے نالے پار کے ساتھ وہ بند پڑے میں سیوریج کا نظام ڈالا ہے مگر سیوریج میں بارش کا پانی نہیں چلتا بارش کے پانی ساتھ مڑ بھی ہوتی ہے کچھرہ بھی ہوتا ہے اس کا کوئی نظام موجود نہیں علاقے کے اندر اور شادمان پار کے ساتھ جو شادمان کے آغاز کے نبو بنے ہوئے نالے وہ بن ہے ہم جو ہے ایرواب اختیار سے بولتا ہے کہ اس کو فوراں کھولا کیا چالو کیا جائے تاکہ علاقے کے اندر جو پانی جمع ہوتا ہے وہ اس سے نکلے اور چودہ اے کا جو نالا ہے وہ تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم اسی فائننشل بجٹ میں جون سے پہلے بنا دیں گے اس کے بننے سے بھی زندگی بہت سکون نہ جائے گی پانی کے ریلے ختم ہو جائیں گے مگر اس کے لئے بھٹو کرانی کو کلیر کرنا بہت ضرور ہو رہی ہے اچھا ایک بھارہ انچی کی لائن بھی ڈلنی تھی شادمان دو نمبر سے اورچڑ اسکول تک اس کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس کے بارے میں یہ اپ ڈیٹ ہے کہ وہ اسی فائننشل لیئر میں ہوگی وہ متحدہ پاکستان نے اپنے بجٹ میں لیے جو ان کا جو عمران خان سے پیکٹ تھا پر یوسی دو کروڑوں کے ان کو ملے پانچ روڑوں کے ان کو ملے لیکن یہ کام تو پہلے فروری میں ہونا تھا پھر یہ ہوا کہ رمضان کے میڈ میں ہونا ہے اور اب رمضان بھی ختم ہو گیا یہ دانے والی پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ پاکستان میں سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اپنے اینڈ میں آگے ہوتے ہیں جب فائننشل ختم ہو رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی کالٹی کنٹرول ناؤس کے پر اور بس ٹھیک دار کیا پیسے گراؤ اور فٹہ وٹ کام کرو اور نکلو یہاں سے چلیں بہت شکریہ دیکھا ہے یہ آپ نے کے علاقے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا تحفظات ہیں اس کام کے اوپر اب دیکھنا ہی ہے کہ حکومت اس پر کس طرح کیا ایکشن لیتی ہے شکریہ موسیقی